اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ سٹڈی سنٹر آئی او بی آج جو میں آپ کے لیے پریکٹیکل لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے مگنیکٹیف فیل اور سنگل کوائل یہ بائیس ورڈ لا سہنس دان تھا اس نے یہ لا پیش کیا مگنیکٹیف فیل اور سنگل کوائل سنگل کوائل یا ڈیفرنگ کوائل کے ساتھ اس کے ڈیفائن کرتے ہیں اس لیے اس کو مگنیکٹیف فیل اور سنگل کوائل کہا جاتا ہے میں آج آپ کو انٹوڈیکچن کرواتا ہوں مختلف جو ہمارے پاس کوائل پڑی ہوئی ہے یہ مختلف کوائل ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے 75 100 200 150 300 300 یہ کوائل 75 جو ہیں اس کا نمبر آف ٹرن ہوتا ہے ٹونٹی سکس جو ہے نا وہ اس کا فلکس ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فیفٹین ان کا ریزیسٹنس کا یونٹ ہے جس کو ہم بھی کہتے ہیں اور ٹونٹی فور اس کا میو ہارڈز فریکونسی ہے اور فور امپیر ہے اسی طرح مختلف کوائل کے مختلف انداز ہیں سب سے پہلے ہم اس میں اپنا زیرو پوائنٹ سیٹ کریں گے یہ زیرو پوائنٹ ہے یہ دیفرنٹ ٹین کوائل کا لیا ہوا ہے اگر ہم ایک کوائل کا لیں تو اس میں ایک کوائل کا بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس یہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اپنا زیرو پوائنٹ جو ہے یہ سیٹ کرنا ہے یہ والا یہاں سے زیرو پوائنٹ سیٹ کریں گے اگر زیرو پوائنٹ سے اس طرف جائیں گے تو ہمارے پاس پوزیٹیو ویلیو آئیں گی اگر زیرو پوائنٹ سے اس طرف جائیں گے تو ہمارے پاس negative value آئیں گی یہ ہمارا پاس probe ہے probe کو ہم نے pass کرانا ہے اس coil میں سے جیسے ہم probe کو قریب لیتے آئیں گے اس coil کے قریب تو یہاں سے ہمارے پاس magnetic feed کی value جو ہے نا بڑھتی جائے گی magnetic feed کی value magnetic feed کی value جو ہے بڑھتی جائے گی ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنا zero point set کرنے zero point set کریں گے کہ آپ کے پاس کہاں پہ سب سے maximum value آ رہی ہے جہاں پہ maximum value آئے گی وہ آپ کا peak point ہوگا آپ کے پاس وہ آپ کا zero point set ہوگا اب zero point کے آپ اس طرف جائیں گے zero point کے اگر آپ right side پہ جائیں گے تو آپ کے پاس positive value آئیں گی اگر left side پہ جائیں گے تو آپ کے پاس negative value آئیں گی ٹھیک ہے جی start کریں آگے جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس zero point set کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے جیسے ہم prop کو coil کے قریب لیتے جائیں گے ہمارے پاس یہاں پہ magnetic feed کی value جو ہے بڑھتی جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس magnetic feed coil کی value بڑھ رہی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس highest value جو ہے وہ کہاں پہ آتی ہے وہ ہمارے پاس ہوگا zero point zero point fifty جو ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارا highest point ہے مطلب zero point ہے اگر ہم اس سے آگے جاتے ہیں اس سے آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس values کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس سے پیچھے آتے ہیں تو ہمارے پاس values کم ہوتی ہیں تو zero point three point آپ کے پاس fifty جو ہے وہ ہمارے پاس highest point ہے اس کا ٹھیک ہے یہ ہم zero point جو ہے set کر لیا ہم نے اپنا ہمارے پاس جو zero point ہے zero پہ اوپر وہ آپ کے پاس ہے three point آپ کے پاس five zero centimeter ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ نے پھر آگے ایک centimeter آگے بڑھانا ہے جو ہمارے پاس یہ fifty ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک centimeter یہاں سے دو centimeter یہ تین centimeter چار centimeter پانچ centimeter ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے ایک ایک centimeter ہم نے اپنے zero point سے آگے کی طرف لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے zero پہ ہمارے پاس آیا ہے maximum point کے اوپر three point آپ کے پاس five fifty آپ کے پاس اب ہم چلیں گے اپنے next point کے پاس اگنے اب ہم لیں گے ایک centimeter کے اوپر ٹھیک ہے جی ایک centimeter پہ آپ کے پاس آئے گی وہ ہمارے پاس ہے three point one six centimeter ٹھیک ہے پھر two centimeter پہ لیں گے zero centimeter یہ ہمارے پاس جی distance ہے ٹھیک ہے یہ magnetic field کی value ہے یہ میلی تیسلا میں ٹھیک ہے جی اب two point پہ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس value جو ہے یہ ہمارے پاس ہے two point four six میلی تیسلا ٹھیک ہے جی اسی طرح three point پہ جائیں گے three centimeter کے اوپر ہے ہمارے پاس one point four four five میلی تیسلا four centimeter پہ جائیں گے ہمارے پاس جو ہے ہم نے اپنی ریڈنگ لے لی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا zero point آپ کا سیٹ ہوگا zero point zero one آپ کے پاس eleven ریڈنگ آئی ہیں ہمارے پاس جو کہ right side پہ distance پہ آئی ہے جو کہ آپ کے پاس یہاں پہ distance کا graph بنے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس magnetic field ہوگی جو کہ آپ کے پاس کیا ہوگی میلی تیسلا میں اور یہاں پہ distance ہے یہ آپ کا پاس zero point آپ نے یہ value لے لی ہیں اب ہم نے یہ value value نکالنی ہے ٹھیک ہے یہ value value کیسے نکالیں گے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے دوبارہ سے اپنی probe کو zero point کے اوپر سیٹ کرنا ہے اور پھر backward آپ نے move کرنا ہے backward move کر کے جو ریڈنگ آئے گی آپ کے پاس وہ آپ کے پاس یہ ریڈنگ ملی ٹیسلا میں لینی ہے اور جو distance ہوگا وہ آپ کے پاس negative میں ہوگا ٹھیک ہے جیسے minus 1 centimeter minus 2 centimeter minus 3 centimeter minus 4 centimeter minus 5 centimeter سون اس طرح آگے جائیں گے یہ zero point پہ ہم نے سیٹ کر لیا اس کو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے backward move کریں گے اپنا ٹھیک ہے negative distance میں جائیں گے negative distance میں ایک ایک سنٹی میٹر پہ ہم اپنی values جو ہے magnetic feed کی جو وہ ہے وہ count کریں گے ٹھیک ہے یہ minus 1 centimeter کے اوپر ہمارے پاس آ جائے گی zero point two point nine seven mili tesla ٹھیک ہے جی minus 2 پہ لیں گے ہمارے پاس minus 2 پہ کتنی آتی ہے minus 2 پہ ہمارے پاس two two mili tesla ٹھیک ہے جی minus 3 پہ minus 3 پہ ہمارے پاس one point zero eight mili tesla یہ ہم دوبارہ واپس distance میں آئے ہیں تو ہمارے پاس جو reading ہے وہ ہم نے یہ reading count کر لیے اب جب ہم اس پہ excel پہ اس کا graph بنائیں گے تو ہمارے پاس اس کا graph کچھ اس طرح بنے گا ٹھیک ہے اس طرح بنے گا یوز کر سکتے ہیں 300 کی کوئیز ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے 750 کی ہے 150 کی ہے اور آپ کے پاس 200 کی different کوئیل کی آپ کیا کرتے ہیں values find کر سکتے ہیں Unfair ترجمه ڈف